اس کی کہ میرے پرائیم منسٹر کو کوئی قتل کرنے کی بات کر رہا ہے خط لکھ کے دھمکیاں دے رہا ہے کون ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آگے عوام کو بتایا جائے ایک خط جو اتنے عرصے سے آپ کے پاس پڑا ہوا تھا کیا آپ نے یہ خط بتایا نہیں آرمی چیف کو دکھایا نہیں اور اگر ان کو دکھایا ہے آپ نے تو اس پہ کوئی کسی نے کوئی حل جل نہیں کی کسی نے کوئی ایکشن نہیں یہ بھی تو تشویش والی بات ہے نا کہ اتنے مہینے سے یا اتنے دنوں سے خط پڑا ہوا تھا آپ نے دکھایا اپنے سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہان کو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس بات پہ یہ بھی حلانی کی بات ہے ایک دوسرے نمبر پہ یہ کہ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ میں تو شکر ادا کرتا ہوں یہ عدم اعتماد کی طریق لے کر آئے وہ کہا کرتا تھا کہ میں شکر ادا کر رہا ہوں یہ لے کر آئے اور آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ عالمی سادش ہو رہی ہے میرے خلاف علی اب آپ نے بہت لمبا سوال پوچھا ہے اور جتنے آپ کے انیلسٹ ہیں کافی انہوں نے بھی تنقید کی ہے تو مجھے ذرا موقع دیجئے گا میں پوائنٹ وائز سارا بیان کر دوں دیکھیں سب سے زیادہ جو قتل کی سازش کی بات ہے تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں لیا قتلی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا پاکستان میں بٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کے ساتھ جو تینوں حضرات بیٹھے ہیں یہ بڑا آرام سے آپ کو بتا دیں گے کہ کون سی سازش ہوئی تھی کس لیول پہ ہوئی تھی اور وزیراعظم نے ان کا ہی نام لیا ہے بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے ان کو جوڈیشل ان کا مرڈر کرایا گیا اور آج تک سارے جو ہیں وہ بھٹو اس لیے زندہ ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی تھی اس کی وجہ سے ان کے پروٹیسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ایفٹ کی تھی اس کے نتیجے میں انہیں مارا گیا تیسرہ پھر جنرل زیادتی کا جہاز کس طرح گرایا گیا پھر بینظیر صاحبہ بھی کسی سننے میں یہی آتا ہے چودہ سال سے ان کے بیٹھا اور ان کے ہزبنٹ جائے ہیں وہ تخت نشی ہیں سیند میں بھی حکومت رہی سیڈل میں بھی انہوں نے اپنی نالائکی کی وجہ سے اپنی والدہ کی اور اپنی بیگم کی تحقیقات نہیں کرائیں اور ان کو پبلک نہیں کیا تو یہ اب افسوس نہ کہے لیکن بارحال لیڈرز ٹارگٹ تو ہوتے رہے ہیں اور آپ کا وی لاغ میں نے دیکھا بڑا ڈیٹیل میں ہے بڑا اچھا میں نے شیئر بھی کیا اس میں آپ نے ایک جنرلسٹ کا ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے تین سو ملین کا ذکر کیا اور سی آئیے اور ایم آئی سکس کی بھی بات ہوئی میں نے آپ کا ہی وی لاغ کا ہی میں حوالہ دے دیتی تو آئی تنک آپ نے کوئی ریسرچ کر کے بلکہ آپ نے اس میں بتایا کہ میری ٹیم نے بڑے اچھی ریسرچ کی اور بڑا اچھا انہوں نے مجھے ریفرنسز دیئے تو میں آپ ہی کوئی کوٹ کرتی ہوں کہ میری سورس تو آپ ہی ہے میں نے آپ کا بلکہ آگے شیئر بھی کیا ہے تو یہ تو ان کی زندگی کو تو تھریٹ ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں مجھے اپنے ملک کی پرواہ انہوں نے کہا جی اتنا اتنے مہینوں سے آئے ویڈا تھا سات مارچ کو ریسیو ہوا ہے لیٹر اچھا آج آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جنرلسٹ کو بلائیا وا تھا کیوں بلائیا وا تھا کیونکہ دو چار دن سے مستقل جو ہے وہ چور کی داڑی میں تن کا سارے شور میں چاہ رہے تھے جی جھوٹا ایک لیٹر لے کر آ گیا ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے ڈراما ہو رہا ہے اچھا یہ جی یہ تو انہوں نے شام حمود نے لکھ کے تو بھیج دیا ہے نہیں نہیں وہ کسی مندوب نے لکھ کے بھیج دیا ہے تو اس کی جو سیریس نیچر ہے اس کو اسٹابلش کرنے کے لیے بلائیا گیا کیونکہ اس کے علاوہ جب آپ سیریس نہیں ایک سازش آپ کے ملک میں ہو رہی ہے اس کو آپ موق کریں کیونکہ آپ کا دل نہیں مان رہا ہے آپ دوسری سائٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آجیں سو دفع آپ چاہیں لیکن جب آپ کا ملک کا وزیراعظم ایک بات کر رہا ہے تو اس کو ویٹیج دینی چاہیے آپ نے کہا کہ جی باقی اداروں سے بلکل شیئر کیا گیا ہے ساروں کو بتایا گیا ہے اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن بارحال سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ بلالی گئی ہے فرسٹ اور سیکنڈ اپریل کو اور اس میں یہ معاملات ہیں وہ ڈسکس ہوں گے آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک بندہ کوئی گیا ہے اور اس نے جا کے ریٹ پیٹیشن ڈالی ہے اور فوراں فیصلہ آگیا ہے ڈیٹیل میں میں سمجھتی ہوں میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آگیا ہے کیونکہ اکثر میں تو وہاں ڈیٹھ سال سے جاری مجھے تو فیصلہ نہیں ملتا فیصلہ ہی کئی میں انتظار کر کر کہ پاگل ہوئی میں ہوں لیکن فیصلہ نہیں آتا بٹ اس پہ آگیا ہے کیوں آیا ہے اور کس سیکرٹ ایکٹ پہ ہی بات کی گئی ہے اگر سیکرٹ نویت کا یہ ہوتا نہ معاملہ جس کو اتنا فتکی میں اڑایا جا رہا تھا تو پھر میرے خیال میں کورٹ اتنی جلدی ایکٹیو نہ ہوتی سو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھئے اب انہوں نے کہا جی یہ آئینی طور پہ لائیا گیا ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس بالکل آئین کے تحت لائیا گیا ہے لیکن جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے وہ غیر آئینی ہیں آپ نے جو آج آپ نے دیکھی ہے جماعتیں کٹھی بیٹھی میں ہیں جو ون اگینسٹ سب ہو گئی ہیں یہ جس طریقے سے میمبران کو خرید فروک کریں اس کی مجھے کہیں ایک کسی ڈیموکرسی کی مثال بتا دیں مجھے ایک فگر دے دیں کتنے میں بکے ہیں سارے ایک فگر دے دیں جمہوریت کے نام پہ میں بتاتی ہوں نا مجھے پورا کرنے دیں سوال بڑے لمبے تھے جواب بھی سننے جمہوریت کے نام پہ مجھے یہ بتا دیں نو کانفیڈنس میں وزیراعظم نے 6 مارٹ 2021 کو نو کانفیڈنس ہٹ جائیں اور ہماری پارٹی میں سے کوئی اور بند آکے یا وزیراعظم بن جائے ہم اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یہ دنیا میں میں نے کہی نہیں پڑھا میں ڈیموکرسی کی سٹوڈنٹو میرا ایم فل کا جو تھیسز ہے انویسٹیگیٹنگ ڈیموکرسی ان تھیوری اور پریکٹس پہ ہے یہ دنیا میں آپ کو تھیوری کہی نہیں ملے گی اور جس پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکرسی کی آپ بات کرتے ہیں جو ہمارے ملک میں رائے جائے آپ نے بڑے اچھے سے کور کر لیا تمام سوالوں کو اب آپ کے شواب میں ایک زمنی سوال نکلا ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے میرے آپ کے ایک کلیگ نے دو سو پچپن کا جو اب بھی نمبر دے رہے ہیں ماشاءاللہ تین دن پہلے انڈیا میڈیا دے رہا تھا مجھے تو ان کے ذرائع سمجھ نہیں آرے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں ہوں ملکہ تجزیہ ہے نا اسیملی میں جو لوگ آ کے ووٹ دے کے جائیں گے وہ کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے باقی آپ جہاں اب رکھئے گا ذرا اب یہاں رکھئے گا ٹھیک ہم سندھ ہاؤس کے کاؤنٹ کو کاؤنٹی نہیں کرتے ہم ایک کام کرتے ہیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے یہ بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس پہ آج اس وقت ہم چرچہ کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ جی دکھایا آگا سیکیورٹی اداروں کے سربراہ ان کو ان کی مرضی یہ وہ جگہ تھی جہاں میں آپ کو روک رہا تھا تھا لیکن چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے آپ کو روکا نہیں میرے کان کھڑے ہو گئے یہ کیسے پوسیبل ہے پرائیم منسٹر پاکستان بتائے کہ دیکھیں گورنمنٹ کے اقلاق سادش ہو رہی ہے سیکیورٹی ادارے کا سربراہ اپنے بوس سے کہے کہ آئل سی کہ میں کیا کر سکتا ہوں عالمی سادش کو نیوٹلائز کرنے کے لیے ہمارے سیکیورٹی کے جو سربراہ ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں this is what you said اور وہ متفق اور وہ متفق بھی نہیں ہے کہ سانش کی ہو رہی ہے آپ مجھے فریم نہ کریں میں صدرت المنتحہ سے آگے جا نہیں سکتی میرے پر وہاں جل جاتے ہیں اب یہ اتنے ہائی لیول کے سوالات آپ کی پیشتے ہیں تو پھر ہماری کو اللہ ہی خیار کریں علیہ السلام میری آپ بلیتہ چلوانے کی کوشش کریں میرے پر آگے بڑے سکینڈل بنائے جاتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس وقت پوری گورنمنٹ کی بلیتہ چڑھنے کو آئی ہوئی ہے آپ کی کیا چڑھنی ہے بھانی اگلی گورنمنٹ جاتی ہے جائے گورنمنٹ آنی جانے والی چیز ہے ملک کی ہمیں فکر ہے ہمارا پاکستان ہے تو ہم ہیں ہم تین ساڑھ سال پہلے نہیں تھے اگر ہم پانچ سال بعد نہیں ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ملک رہنا چاہیے جس کے لیے ہم کھڑے ہیں ایم شور کہ خان صاحب نے سیکیورٹی ادارے کے سربراہ کو دکھایا ہوگا یہ خط تقریر سے پہلے دکھایا ہوگا مجھے تو پرشانی اس بات کیا ہے کہ انہوں نے اس کو سیریس کیوں نہیں لیا میرا خیال ہے انہوں نے سیریس لیا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سیریس نہیں لیا آپ ہی نے تو کہا کہ دکھایا آگے ان کی مرضی انہوں نے کچھ کیا کیوں نہیں اس کے بارے مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کیا کریں آج بھی میٹنگ ہوئی ہے یہ ساری معاملہ ڈسکشن ہوگی سیکیورٹی کی کلوز کیمرہ اچھا وزیراعظم نے اگر دکھایا ان کو اس کو یوں فریز کرتے ہیں تو وزیراعظم کیا چاہتے تھے کہ وہ کیا کریں اس کا کیا ریاکشن ہو سکتے ہیں ادارے کے سربراہ کی طرف سے سوالات پہ سیریس آپ سٹیٹمنٹ میرے نام سے دے رہے ہیں مجھے اپنی سٹیٹمنٹ خود دینے دیں دیکھیں جو سیکیورٹی ادارے کام کر رہے ہیں یا جو ان کی ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں یا جو سازش سے ریڈیٹڈ کاؤنٹر کام کیا جارہے ہیں اس کا مجھے تو علم نہیں ہے نا میرا وہ لیول ہے کہ میں آپ کو ادھر بیٹھ کے اس کے بیانات دوں ہاں پہلی اپریل اور دو اپریل کو جو ڈسکشن ہوگی اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کھاں کھڑیں ڈاکٹر صاحب سر یہ تو میرے لیے بڑا ایک قبل صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ ان کو کہنے ہوں کے علمیں نہیں ہے لیکن اگین سر یہ کسی کے باس بھی اس کا جواب نہیں ہے نا وزیر داخلہ تک کہ اس کا جواب دینے سے کاثر ہے کہ بھئی اس خط کے اوپر جو ہمارے ملک کا سیکیورٹی اپریٹرز ہے انٹرنل اور وہ جو آؤٹر تھرٹ کو ڈیل کرتا ہے انہوں نے کیا اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا یا اس کو انہوں نے پھر اپنے باس کی بات نہیں مانی مطلقی